بچوں کو علم دیجئے علماء کم ہیں آج گنتی کہیں آپ دیکھیں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو اگر آپ گننا چاہیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں پاکستان کے موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء کو اگر آپ دیکھنا چاہیں انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں کیوں اتنے کم علماء ہیں زیادہ علماء کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ بچے کیا امت کے بچے نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں اولاد سب کے پاس ہیں لیکن اولاد کو دنیا کی تعلیم دینا ماں باپ نے تھان لیا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا کا علم دیں گے اور دنیا میں اچھا سا اچھا ڈاکٹر ان کو بنائیں گے اچھا سا اچھا انجنئر اچھا سا اچھا تاجر ان کو بنائیں گے بہت کم والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں کیا بات ہے کہ ہمارا ڈاکٹر ایک عالم ڈاکٹر کیوں نہ ہو جائے ہمارا انجینئر آج انجینئر ڈاکٹر بہت ہے عالم انجینئر کم ہے کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہر ماں باپ جتنے والدیں ہیں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی ضروری تعلیم تو دے دیتے چلو علامہ نہ بنے فقی محدث نہ بنے لیکن اتنا علم تو اس کے پاس ہو جس سے وہ اپنے دین کو اپنے رب کو اپنے نبی کو پہچان سکے اور صحیح عبادت صحیح دین پر قائم رہ سکے اور لوگوں کو اپنے پیشنٹس کو اپنے شاجردوں کو دین کی تعلیم دے سکے کم سے کم ان کی عقیدت ٹھیک کر سکے کم سے کم ان کی عبادت ٹھیک کر سکے اتنا تو کر سکتے ہیں سب لیکن فکر کسی کو نہیں نہیں ایک جملہ میں بولوں تو دیکھو ایک جملے پر غرقی ہے کیا ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جاہل رہے ہیں ڈاکٹر اگر دین نہ جانے تو وہ جاہل ڈاکٹر اس کو کہتا ہے انجینئر اگر دین نہ جانے تو وہ جاہل انجینئر اس کا نام ہوگا الفاظ پر امر جائے سخت تک الفاظ ہے لیکن الفاظ صحیح ہیں جاہل کس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جس کو تین چیزوں کا علم نہیں رب کا دین کا نبی کا اصول خلاصہ جس کے پاس نہیں ہے اللہ کو نہیں پہچانتا دین نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا جاہل ہے وہ چاہے سی اے ہو پی ایچ ڈی اس نے کیا ہو یہ ڈبل ڈبل پتہ نے ڈبل بھی ہوتی ہے کہ پی ایچ ڈی جتنی شاہل دنیا کی ڈگرییاں ہیں لیکن اگر اس کو قرآن کا علم نہیں ہے وہ سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں جانتا ایت الکرسی کا مطلب اس سے پوچھو لا الہ الا اللہ کی تفسیر پوچھو سو آؤ ڈاکٹر صاحب آؤ کیا کہتے ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہے پی ایچ ڈی آسل دگری آسل کی ہے دنیا کے بڑی یونیورسٹی سے ذرا بتائیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو جواب نہیں دے گا اس کو بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیے آپ ذرا بتاؤ کہ اللہ سے ڈرنا ہے نا ہم ساکھ سے بھی ڈرتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے غیر اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی تفسیر وہ نہ کر پائے اس کو پوچھو کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو وہ شاید جواب نہ دے اس کو پوچھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو نام کے علاوہ نام اور خاندان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں یاد ہے وہ شاید تین چار حدیثیں بھی آپ کو صحیح سے جواب نہ دے کیا ہے جہالت اللہ بتائیے کیا اتنا وقت نہیں ہے زندگی میں ہمارے کہ ہم بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم ہے بنیادی بس وہی کیا ہے عجیلی کانسپٹ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر کیا ہے لوگوں کو کیوں اتنا پڑھے ہوں ہیں دنیا میں ٹھیک ہے بھائی بچوں کو پڑھائیے لکھائیے ڈگریان دیجئے انگلیش انگریزوں سے اچھی بولے میس فیزکس کیمسٹری میں ٹاپ کرے بلکل میری بھی خواہش آپ کی بھی خواہش دین ضروری دین یہ تو ہے نا بھائی امام لیت ابن سابد رحمت اللہ لے دیکھئے اتنے بڑے امام گزرے اللہ نے دولت کتنی دیو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں رزق اپنی جگہ ہے ملے گا کوئی عالم بھوکا نہیں رہتا ہے میں بھوکا ہوں میرے پاس گھر نہیں ہے لڑی نہیں ہے میں تو عالم نہیں ہوں میں تو چھوٹا سا طالب ہوں مجھے بتا یہ علماء کے کتنے اب تک احتجاج آپ نے دیکھے بھئی ہماری تنخواں ہیں بڑھو خطبہ ہیں نا انڈیا پاکستان میں مسجدوں میں ممبروں پر خطبے دیتے ہیں کبھی آپ نے اخبار میں دیکھا کبھی دیکھا کہ لاہور کے یا کراچی کے یا حدرباد کے بمبئی کے خطیبوں نے جو ہے ایک ہرتال کی ہے ہرتال بولیے وہ کیا ایک احتجاج کیا ہے کہ بھئی ہمارے روپے بڑھو اس کو ہزار دو تبیہ و خطبہ دے گا وہ دوہزار دو تبیہ و خطبہ دے گا اس کی قدر نہیں کرتا امام کیوں بنائے اگر آپ امام آپ اس سے اچھے ہیں تو آپ آگے بڑھیں آپ نماز پڑھیں امام کا مطلب وہ ہم سے آگے ہے امام امام علماء بنائیں اپنے بچوں کو علم دیں اپنے بچوں کو ورنہ ختم ہو جائیں علماء جاہلوں کا دور ہوگا پشتانا پڑے گا دیکھیں بچہ میرے پاس بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں ہمارے بچے جب بڑے ہوں گا جاہل ہوگا اس کو دین نہیں مالوں گا تو کتنی تکلیف ہوگی کہ کیسا بیٹا ہے میرا اس کو لا الہ الا اللہ نہیں مالوں اس کو وضو کا طریقہ نہیں مالوں اس کو وضو کین چیز ہو سکتا ہے ارے بیسکس ناؤلیج نہیں بیسکس کتابیں نہیں ہیں کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں کیا کریں دنیا کی تعلیم صرف دنیا کی تعلیم آج اچھا دیکھئے یہ جس دور میں گزرے ہیں نا یہ علماء امام لیت ابن سعید رحمت اللہ علماء مصرم میں کی بنیادی تعلیم آسانی سے دے سکتے ہیں مشکل نہیں ہے بھئی واللہ ہی میں کتنے سال سے ہوں سترہ سال ہو گئے ہیں آپ چند والدین میرے پاس آئے ہیں اتنی پوری سترہ سال میں سیونٹین یئرز میں میں کیا تھا چند والدین نے مجھ سے کانٹیک کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی دین کی تعلیم کے لیے کچھ مشورہ دیئے ہزار بھی نہیں ہیں سیونٹین یئرز میں ہزار اببہ بھی میرے پاس نہیں آئے سو اببہ بھی میرے پاس سترہ سال میں نہیں آئے جن سو اببہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ اللہ جزائے خیر دے فضل بھائی کل آئے تھے اس سے پہلے چند لوگ آئے ہیں جذبہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے اولاد کو علم دیں دین کا علم دیجئے بھائی آپ کا بچہ مرے گا یا زندہ رہے گا ہمیشہ آپ کی بچی مرے گی یا ہمیشہ زندہ رہے گی مرے گی نا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا کہاں چاہیں گے مرنے کے بعد سب سے پہلے میٹس کا امتحان دینے فیزیس کا امتحان دینے تری کوسشنس ان کے سامنے فرشتے رکھنے والے ہیں آپ کی میری اولاد کے سامنے قبر میں من ربک مادینک من نبیک اس کی پرپریشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوش رہے سکون کی زندگی گدارے سکون کی زندگی پیسوں سے سکون ملے گا صرف پیسوں سے سکون ملتا پیسہ ایک ذریعہ ہے ایک ضرورت ہے ضرورت ہے سکون دل کا سکون ہے باڈی کا نہیں ڈاکٹرز بیٹے پوچھئے آپ دس گھنٹے سوئیے آپ کا دل پریشان ہے کرایا نہیں نکل رہا ہے گھر کا گھر کا رنٹ نہیں نکل رہا ہے آپ دس گھنٹے سوکے اٹھئے ڈاکٹرز موجود ہیں پوچھئے سائنس میں بھی پواہ ہوں سکول میں آپ پوچھ کے دیکھئے کہ اس کی سکون کی نیند ہوگی وہ اٹھے گا اس کا چہرہ پریشان رہے گا کہ تین آورس دس گھنٹے سوکے اٹھائے کیوں؟ کیونکہ دل سکون سے نہیں مالدار ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ جوسس پر رہیں گے آپ مال ہے بکرے کھا سکتے ہیں بکرے مرغیاں مندیاں سباشا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کھا سکتے آپ ترکاریوں پر رہی آپ گوش نہیں کھا سکتا ہے پیسہ اتنا ہے پی نہیں سکتا ہے دودھ یا چیزیں پتانے کا مقصد کیا ہے سکون اصل دل کا سکون ہے دل کا سکون اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے اللہ کی عبادت کیسے کر رہا ہے یہ علم ہے بغیر علم کے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں عبادت صحیح سخت ہوگی جب علم ہوگا اللہ کے لئے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بنیادی دیجئے بھائی بنیادی تعلیم دیجئے میں نے کہا ہے بڑے عالم فقی تھی وہ تو اللہ جس کو توفیق ندی بنائے لیکن کم سے کم اتنا تو دے دیجئے علم جس سے اس تو معلوم کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے اپنے آپ کو بچا تو سکے کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں کیسے کہ ایس ایس کا فتنہ دیکھیں کتنے بچے برباد ہوگے اس میں ایسے پتا نہیں کل کل یہ یہودی کیا کیا پلان کر رہے ہیں کس کو کیا پتا ہماری اولاد کو برباد کرنے کے لیے عقیدے تباہ کرنے کے لیے منحجوں کو برباد کرنے کے لیے کیسے کیسے دشمنوں کی پلانی ہمارے بچوں کو عقیدہ نہیں پڑھاتے مجھے سمجھ میں آتا بیکار ہے سب تعلی لگانا چلیے سب تعلی لگانا چلیے اگزر لگا کے چلیے وہاں بھی کیا کہیں وہاں بھی عقیدے کی کمی یہاں بھی عقیدے کی کمی عقیدے کی تعلیم نہیں ہے بچوں مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا عقیدہ ایک سبجکٹ نہیں پڑھا سکتے دیکھیں بنیادی طور پر جو دو سبجکٹ ہیں وہ ضرور پڑھائیں آن بچوں عقیدہ اور فکر